عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فی سبی اللہ عامل صلی اللہ حسین میں فی سبی اللہ کام کرتا ہوں آج میں آپ کو جو ہے عمل بتاؤں گا بہت تیز بہت آسان اور بہت زبردست کسی کے اوپر جنات کو مسلط کرنے کے لیے کسی کے اوپر جنات چھوڑنے کے لیے انتہائی تیز ترین اور مجرب اور آسان ترین عمل بتاؤں گا جو میرا سیکن دفعہ آزمودہ اور کامیاب ہے جو میری کتاب وظائفے گنجینہ عملیات کے صفحہ نمبر تین سو تی تیس کا ہے آج میں آپ کو عمل بتاؤں گا اگر میری ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اس کو شیئر کیجئے گا کومنٹ میں سبحانہ نہ لکھی گا اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے دشوانہ آپ کو جو ہے وہ خراب کر رہا ہے اگر آپ کو اس کے اوپر جنات مسلط کرنا چاہتے ہیں جنات چھوڑنا چاہتے ہیں تاکہ وہ پاگل ہو جائے دماغ سے ختم ہو جائے تو اس کے لئے آج میں آپ کو انتہائی تیز ترین مجرب عمل بتاؤں گا یہ عمل جو ہے آپ نے بودھوالے دن کرنا ہے بودھوالے دن آپ نے صبح آٹھ سے آپ بارہ بجے کے درمیان اس کو کر سکتے ہیں ایک آپ نے جو ہے تین آپ نے چیزیں مگوانی ہیں ایک آپ کے سامنے یہ اس طرح کا ایک برتن ہے یہ مٹی کا برتن ہے ایک آپ نے پرانا جو ہے لالٹین اس کو بولتے ہیں لیمپ بولتے ہیں اور جو ہے سٹوپ بولتے ہیں یہ آپ دو چیزیں اور تیسری جو ہے یہ ایک یہ بھی ایک برتن ہے اس طرح کا آپ نے جو ہے اس کو چینک بھی بولتے ہیں اور جو ہے جس طرح تھرماس کو آپ بولتے ہیں اس ٹائپ کا یہ ہوتا ہے چائے والا برتن ہوتا ہے یہ تینیں چین تین چیزیں آپ نے استعمال کرنی ایک آپ نے جو ہے اس طرح کا پیپر لینا ہے ادھر سے وائٹ ہو اس سائٹ پہ جو ہے کلی ہو اگر آپ کسی کے اوپر جنات مسلط کرنا چاہتے ہیں جنہیں ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہارانے والی ویڈیو جائے وہ آپ کو بہ آسانی سے مل سکے ایسا کرنا ہے سامنے آپ کے آگ اپنے آگ جلانی ہے موہ جو ہے اپنے کعبے کی طرح کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے اس طرح کی یہ سگرٹ کی کلی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ عمل جو ہے شروع کرنا ہے شروع کرنا سے پہلے آپ نے جو ہے اپنے اوپر جو ہے اتر لگانا ہے ایک اگربتی لگانا ہے اور اپنے اوپر جو ہے آپ نے جو ہے اتر لگا کے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے چوری کے ساتھ آئے تلکرسی کا حصار لگانا ہے اور اس کے بعد جو ہے عمل آپ نے یہ مکمل کرنا ہے تو ناظرین عمل بھی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تین چیزیں آپ نے سامنے رکھنی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے پرچی کے اوپر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح آپ نے اس کو لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک آپ نے پتلہ بنا لینا ہے میں ابھی آپ کو یہاں پہ میں بنا رہا ہوں ابھی آپ کو مزوم کر کے اس میں دکھا دیتا ہوں اس طرح آپ نے بنا کے اس میں ایک تعویز لکھنا ہے تعویز بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو اگر میرا عمل پسند ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا جو لوگ کہتے ہیں شاید ہم نے جائے بہت عمل کروا ہے بہت جات تویزات وظیفے کی ہیں لیکن ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں میرا موبائل نمبر 0-3-105-9-488 ہے اس پر ویڈ سب بھی ہے ایمو بھی ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر جو لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں لندن فرانس جرمنی کنیٹا میں تو وہ مجھ سے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں اگر مجھے لائیو دیکھنا چاہتے ہیں تو دن کو دوبہر 3 بجے سے 4 بجے تک آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں اور جو ہے اگر رات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو 8 سے 9 بجے سے لے کے 14 بجے تک آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں جی تو ناظرین یہ میرا تعویز ہے اس کو میں آپ کو مزید دکھا دیتا ہوں یہ دکھا دیتا ہوں آپ نے جو اوپر لکھنا ہے یہ تین فرشنوں کے نام ہیں اس کے بعد آپ نے اس طرح کا پتلہ بنانے ہیں اور یہ نیچے تعویز لکھنا ہے اس کا آپ سکرین شارٹ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے نیچے جو ہے جس کے اوپر آپ جنات کو مسلط کرنا چاہتے ہیں ان کے نام جو ہے فلان ہیں انہیں فلان لکھنا ہے اور اس کے بعد یہ جو تعویز ہے اب اس کا طریقہ دار میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس تعویز کو آپ نے اس طرح جو ہے آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے لمبا فلیتے کی طرح جس طرح فلیتہ بنایا جاتا ہے اس طرح اسے آپ نے چھے تہیں لگا لینی ہے دو تین چار پانچ اور یہ چھے اس طرح چھے تہیں لگا کے آپ نے ایسا کرنا ہے تین دن آپ نے اس کو جو ہے اس سرائی میں رکھنا ہے تین دن اس کے بعد آپ نے اس کو تین دن کے بعد سرائی میں رکھ کے آپ نے یہ عمل ہے آپ نے جو ہے ویران جگہ پہ کرنا ہے گھر سے باہر کرنا کیونکہ یہ باہر موقع عمل ہوتا ہے جنات کا عمل ہوتا ہے جنات آپ کو بھی جو ہے نقصان دے سکتی ہیں اس لئے آپ کو کہایت القرصی کا چوری کے ساتھ حصار کریں اور عمل کریں اس کے بعد تین دن نکالنے کے بعد پھر آپ نے تین دن اس برتن میں آپ نے اس کو رکھنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے تین دن کے بعد یہ نو دن کا عمل ہے نو دن میں انشاءاللہ آپ کے دشمن کے عبر جنات جو ہے وہ حملہ کر دیں گے اور انشاءاللہ وہ پوری زندگی جو ہے سر پٹکتا پھرے گا اور پاگل ہو جگا پھر اس کو اس طرح آپ نے چار تین تہیں لگا کے آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے اور یہ جو لیمپ ہے اولڈ کیونکہ یہ اس میں آپ نے اس تعویز کو ڈال دینا ہے اسی طرح آپ نے اس کو ڈال کے پھر آپ نے اس لیمپ کو کسی ویران درخت ویران مسجد ویران گھار یا ویران سنسان گھاٹ میں آپ اس کو شمشان گھاٹ میں یا چو راستے میں یا کسی اوڑ جگہ پہ یا قبرستان میں آپ نے اس کو کسی درخت کے ساتھ لٹکا دینا یا دو پرانی قبروں کے درمیان آپ نے اس کو دفن کر دینا ہے نو دن کے اندر وہ بندے کے اوپر جنات تقریباً ستر سے پچھتر جنات جائے اس کے اوپر ہیوی ہو جائیں گی اور وہ بندہ پاگل ہو جائے گا بہت زیادہ بردست ہے اچھے کے لیے کریں بھرے کے لیے مت کریں اگر آپ وہ بھی کرنا لازمی ہو آپ کو دشمن بہت تنگ کر رہا ہے اور آپ جو ہے آپ کو وہ بہت خراب کر رہا ہے آپ کے اوپر بار بار جادو تویزات کرتا ہے آپ کا نقصان کرتا ہے تو یہ کریں ورنہ نہ کریں اس کے بعد یہ جو برطن ہے یہ بھی آپ نے ان کو ساتھ لے جانا ان کو دفن کر دینا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے لٹکا دینا ہے انشاءاللہ اس طرح یہ جس طرح یہ لٹکتا رہے گا اسی طرح آپ کا دشمن جو ہے اس طرح لٹکتا رہے گا جس طرح فاسی پہ بندہ لٹک رہا ہوتا ہے بہت زبردست کامیاب اور شکتی شالی عمل ہے میری ویڈو پسند ہے ضرور لائک کیجئے گا اس کو لائک والے بٹن کو ضرور دبائیے گا آپ کے پیسے نہیں لگتے کومنٹ میں سبحان اللہ لکھئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ مشرابتہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا موبائل نمبر زیرو تین سو پانچ نون تالی اٹھاٹ اس پہ مٹسا بھی ہے ہم بھی آپ مشرابتہ کر سکتے ہیں دوسرا میرا موبائل نمبر زیرو تین سو اٹھالیس چھے سو ستر چھتیس نامنے اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا دعا بھو فی سبی اللہ عامل سن شاہ حسن عامل سن شاہ حسن